موسیقی کیا اس طرح کرنے سے عالمی برادری کا اس خطے کو یا مسئلہ کشمیر کو دیکھنے کا زاویہ بدل جائے گا ایسا جو میں ایک جہتی ہے کشمیر یا یہ کشمیر آور اس کے تقاضے پورے ہو پائے اگرچہ ہمیں سیاسی ایک جہتی دکھائی نہیں دی کشمیر سے ایک جہتی ریجسٹر ہو گئی نہیں دیکھیں ہمارے جو اپنا غم و غصہ ہے اپنے بپھرے ہوئے جذبات ہیں ان کو تو تسکین پہنچتی ہے پاکستان میں یہ ہو ایک گھنٹہ منایا جائے آدھا گھنٹہ منایا جائے آپ وہ کریں ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں ہوتا ہے پر کسی اور پہ اثر پڑتا ہے یا نہیں یہ بالکل علیدہ موضوع اور بیس ہے اور پھر جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے وہ اپنے کلمات میں کہا کہ بین الاقوامی دنیا برادری اس پہ یہ ہے تو پہلے تو ہم یہ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ جو ہم کشمیر میں چاہتے ہیں وہ کسی آؤٹسائیڈ انٹروینشن بین الاقوامی انٹروینشن سے وہ حل ہو جائے گا ہماری مدا پوری ہو جائے گی باہر کی دنیا آ کے یہ مسئلہ حل کرے گی کوئی یو این فورس بنے گی کوئی امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے ممالک نے وہ کرنا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عالمی ضمیر کو جھنجوڑنا ہے چلیں بھائی ہم نے جھنجوڑ دیا حالانکہ نہیں ہوا پر اگر یہ مفروضے کے طور پہ آپ مان لیں کہ ہم نے ہلا کے رکھ دیا ہے وہ سب کچھ ہو گئے تو کیا وہ اس میں کیا تبدیلی کیا آئے گی جب چین نے طبط پہ قبضہ کیا تھا یہ بالکل نائنٹین ففٹیز کے بالکل شروع میں تو ساری مغربی دنیا نے اور ہندوستان نے دلائل آمہ کا ساتھ دیا تھا اب تک وہ دیتے ہیں دلائل آمہ پہ فلمیں بنی ہیں یہ بنی ہیں وہ بڑا انٹرنیشنل ویسٹ کے لیے وہ بڑا انٹرنیشنل فگر ہے اس سے کوئی طبط کا جو ہے ادغام چائنہ میں اس اس پہ کوئی اثر پڑا ہے یا جو طبط کا کیاپٹل ہے لاشہ اس میں کوئی فرق پڑا ہے تو ہم کیا سوچ کیا رہے ہیں جو جو ایسے مسائل ہوتے ہیں اور دنیا میں ایسے رہے ہیں بیسویں صدی میں ایسے رہے ہیں کوئی بتا دے جہاں پہ مغربی طاقتیں ان کا انٹرس یکسو ہوتا ہے جیسے سربیا میں تھا تو وہاں پہ بمباری کر دی اور انہوں نے جو ہے جو اپنا وہاں پہ وہ کرنا چاہتے تھے وہ حاصل کر لیا پر جہاں پہ تھوڑے سے اور ایسا ہوتا ہے کبھی بھی نہیں ایسے ہوا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایکٹ کرے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا عموماً مطلب مغربی طاقتیں ہیں ٹھیک واشنگٹن اور ان کے ہم نوہ جو دو تین بڑے ہیں ان کو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں باقی باقی تو نہ تین میں نہ تیرہ میں یہی ڈیفرنس آپ ہانگ کانگ میں مظاہروں میں اور یہاں جو ہونے والے مظاہرے ان میں سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی مفاد ہے وہاں پہ ایک طرف چین ہے دوسری طرف مغربی دنیا ہے مغربی دنیا یہ امریکہ چین کو امبارس کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جیسے ٹائن این من سکوئر کا نائنٹین ایٹی نائن کا جو کذیہ بنا تھا ایسے کو چھو تاکہ ہم وہ کر سکے وہ تو بالکل بالگیم آر ہے وہ ڈائنیمک آر ہے یہاں پہ وہ ہے نہیں یہاں پہ جیسے فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے یہاں پہ ہم بشک کہتے رہیں اور ہم پروگرام میں میں نے کئی دفعہ وہ بازگچ سنی ہے پاکستان فلسطین نہیں ہے پاکستان اور ہے پاکستان کی وجہ سے اور ہوگا یہاں پہ آوازیں ایسے آتی ہیں کہتے رہے ہیں ہم پر پانچ آگسٹ سے یہ ہوا ہے ہاں ہم یہ بھی اپنے آپ کو خوش کرنے لیے کہتے ہیں مودی سرکار کو اپنی غلطی کا احساس اگر ہوئے گا نہیں تو ہو گیا ہے اور وہ بیک فوٹ پہ چلی گئی ہے اور پھر ہم سوال کرتے ہیں مودی سرکار بیک فوٹ پہ چلی گئی ہے یہ اپنے خوش کرنے کا ہمیں بلکل یہ آپ کرتے رہے ہیں اپنے آپ کو نیو یورک ٹائمز میں تو بزیراعظم یہی کہہ رہے ہیں کہ عالمی برادری کو نوٹس لینا ہوگا ورنہ دونوں نیکلی پارز ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس خطے میں کیا کرے دنیا یہ جو صورتحال تاری ہوئی ہے اس میں کیا خاموش ہو کر بیٹھ جائے جائے نہیں کیا کیا جائے یہ جو آج یومیں یک جیتیہ کشمیر منایا گیا ہے یہ بھی دیکھیں ہم جب مغرب کی بات کرتے ہیں مغربی ممالک کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے اندر جو تقریر ہوتی ہے جو تحریر ہوتی ہے جو پرومن احتجاج جو ہوتا ہے اس کا دباؤ قبول کیا جاتا ہے تو آج جو میں سمجھتا ہوں اس کے دو مطلب تھے ایک تو یقینا پاکستان کے اندر کوئی دعا رہا نہیں ہے اور پاکستان میں اس سے زیادہ بھرپور انداز میں پانچ فروری کو منایا جاتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بڑا درست فیصلہ کیا اور ایک پیغام دینے کی کچھ کی کہ پاکستانی قوم جو ہیں ان کے جذبات اصحاب کشمیری لوگ کے ساتھ ہے جو لوگ وہاں پر جدو جد کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہے اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اچھا ہوتا ہے کہ پاکستان کی دیگر پارٹیز کے لوگوں کو بھی ساتھ دیا جاتا ہے پانچ فروری کو بھی اکٹھے ہوتے ہیں میں نے کئی پارٹیز کے لوگ اکٹھے دیکھے ہیں بہرحال ایک میسیج تو یہ گیا اور دوسرا دنیا کو بھی یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ پرومن احتجاج کا نوٹس لیا جائے اور کسی حد تک اس پہ تشویش کا اظہار تو ہو ہے لیکن وہ آگے بڑھ کر کوئی رول ادالی کیا جا رہا ہے ایک بات آج پرائم میسٹر صاحب نے بڑی سگنیفیکنٹ کہی ہے کہ کیا کشمیر کے بدے کا حل اس لیے نہیں ہو رہا کہ کشمیری کشمیری مسلمان ہیں اور یہ مغرب کا ایک دورہ میار ہے میں منافق اللہ نہیں کہتا دورہ میار ہے جیسے کہا گیا کہ جہاں پر مغربی طاقتوں کو اور عالمی طاقتوں کے انٹریسٹ ہوتے ہیں وہاں پر سب کچھ ہو جاتا ہے میں بار ہم یہ دوراتے ہیں کہ مشرقی تیمور ہے سوڈان ہے ریٹیریہ ہے کہ جہاں جہاں ان کے انٹریسٹ ہوتے ہیں لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے یہ دونوں نیکلئر پاور ہیں اور یہ خطے کے اندر ایک تناؤ کی کیفیت ہے اور باز یہ کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ازادی کی تحریکوں کی باقی جگہوں پر حمایت ہوتی ہے یہاں کیوں نہیں ہو رہی ہے یہاں تو خود ان کی ریزولیشنز ہیں اگر کشمیریوں نے جد و جہت کی ہے تو اس کا جواز تو موجود تھا ان کے پاس ریزولیشنز تھی ستر سال ہو گئے کہ آپ نے اس پر تو وجہ نہیں دی اور وہ بچارے بلاخر باہر نکلنے پر بنبور ہوئے اور ایک وقت تھا کہ ڈوین تھی خود مختار کشمیر کی بات ہوتی تھی اب تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی اب تو وہ یکسو تھے سنجیدہ تھے جس طرح آج پاکستان کے اندر ہیں اور ایک اور انیشیٹیو پرائیم میسٹر صاحب نے لیا ہے میں سمجھتا ہوں اچھا کیا ہے اور وہ بھی جنہیں امبیرس ہونا چاہیئے تھا وہ نہیں ہوا ہے پاکستان امبیرس ہو رہا ہے اس لیے کہ دبائی سعودی عرب دوبارہ انہوں نے رابطے کی ہیں چونکہ پاکستان کے لوگوں کے ایک جذبات تھے ایساسات تھے عالم اسلام کے والے سے اور خاص طور پر ان ممالک کے والے سے اب لگتا ہے کہ پرائیم میسٹر صاحب وہ تو امبیرس نہیں ہو رہا ہے وہ تو بھی الائنی کو اختیار کر رہا ہے اور ان کے رابطوں سے کچھ نہ کچھ برف پگلی ہے اب وہ تشویش ظاہر کی ہے میرا خیال انہیں اس پہ آنا پڑے گا اس لیے کہ پاکستان کے اندر بہرحال ان کا ایک اترام تھا جو بجروع ہوئے اچھا امریکی تینک ٹینکس بھی خطے کے حوالے سے تشویش کا اظہار تو کر رہے ہیں لیکن نرندر مودی سے ڈانلڈ ٹرم کی جو ملاقات ہوئی ہم نے نہیں دیکھا اس میں کوئی تاثر آیا ہو یا کوئی اثر امریکہ پہ ہوا ہو پاکستان کی جانب سے سپیل کا کہ مسئلہ کشمیر کا حل ہونا چاہیے دیکھیں امریکہ ڈانلڈ ٹرمپ نے تو یہ کیا ہے نا کہ جس دن عمران خان سے ملاقات تھی عمران خان کو خوش کر دیا جس دن مودی سے ملاقات پیرس میں تھی مودی صاحب کو خوش کر دیا ان کو اجازت دے دی کہ وہ کہیں کہ جہاں ہم آپ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے وہ ہمارے ہیں ہم دو طرفات اور پہ کر لیں گے جبکہ دو طرفات اور پہ نہیں ہونے ہیں جو ہیں وہ معاملہ دیکھیں دو تین چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے لفظ کنسرن کے وہ معنی لیجیے جو معنی استعمال کرنے والا اس کو دیتا ہے کنسرن کے اپنے معنی نہ نکالیں آپ دیکھیں ٹھینک ٹینک ہوئے امریکہ والے ہوئے کنسرن شو کرتے ہیں کنسرن شو کرتے ہیں صرف دو ایشیوز کے اوپر ایک تو یہ کہ ان کی جنگ نہ ہو جائے بیسک کنسرن جو مغربی دنیا ہے ان کا یہ ہے جنگ نہ ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ جو نون آفیشل لیول ہے مغربی دنیا کا وہاں ہیومن رائٹس اہم ہیں آفیشل لیول پہ پولیٹیکل کنوینینس ہوتی ہے کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے سرکاری سطح کے اوپر امریکہ کے پاس ٹھیک ہے اس وقت ہیومن رائٹ کا جو ہے حکومت برائے نام سا ایک بیان دے دے گی آہ تو اس سے زیادہ نیوہ کریں گے دیکھیں جو پاکستان میں آج ہوا ہے اس کا جو بنیادی مقصد صرف پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آپ کو دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان والے اپنے آپ کو موبیلائز کر رہے ہیں آہ یکجیتی دکھا رہے ہیں دوسرا یہ کہ انٹریشل کمیونٹی کو بھی دکھا رہے ہیں کہ ہم اکٹھے ہیں اور یہ ایشیو ہمارے لیے اہم ہے اس حد تک تو آپ کامیاب ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قسم کے احتجاج سے کشمیر مسئلہ حل کی طرف چلا جائے گا اس کے لیے آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ ایک ڈپلومیٹک سپورٹ کی ضرورت ہے اور یہ سپورٹ ایک لانگ ٹرم بیسز پہ ہوگی چھے مینے سال کے نہیں ایک لانگ ٹرم بیسز پہ ہوگی دوسرا جو پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت اگر وہ چاہتا آپ چاہتے ہیں جی کہ دنیا آپ کی بات کو سنیں توجہ دے پاکستان اپنی ایکانومی کی طرف توجہ دے ٹھیک ہے جب تک پاکستان کی انٹرنیشنل سسٹم سے پوزیٹیو ریلیمنٹس نہیں بڑھتی پوزیٹیو ریلیمنٹس سے ہماری مراد آج کے زمانے میں اقتصادیات ہوتے ہیں کہ اقتصادی طور پر آپ کتنی اٹریکٹیو پروپوزیشن ہیں یعنی انویسٹمنٹ کے حوالے سے ٹریڈ کے حوالے سے مارکیٹ کے حوالے سے اور ایک ریجن میں گوڈز کو ایک جگہ پروڈیوز کر کے دوسرے کنٹری میں بھیجنے کے لیے کس حد تک انٹرنیلی آپ انویسٹمنٹ کے لیے کنڈیوسیو انویارمنٹ ہے جب تک آپ یہ کریئٹ نہیں کرتے انٹرنیشنل سسٹم کا انٹرسٹ آپ کے لیے نہیں ہوگا اور انفورچونیٹلی یہ وہ پاکستان کی ویکنس ہے جس کی وجہ سے انڈیا کیش کر دیکھیں آپ ایک چیز پر غور کیجئے چھوڑ دیجئے کشمیر کو ایک طرف کیا وجہ ہے دنیا ہم انڈیا کی طرف زیادہ مائل ہے مغرب ہم ساری دنیا سے مراد مسلم مومہ کو بھی لیا صحیح کہا ہے آز امیر صاحب نے جب ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل کومینٹی بسکلی ہم بڑے طاقتوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ملکوں کو تو لفٹی کوئی نہیں ہوتی دیکھئے سوال یہ ہے کہ انڈیا کیوں ایک توجہ لیتا ہے انٹرنیشنل سسٹم میں اس کو جذبات سے ایک طرف رکھ کے مطالعہ کیجئے اور ان وجوہات کو پہچانیے اور ان وجوہات کے بعد دیکھئے کہ پاکستان میں وہ چیزیں کس حد تک ہیں اگر آپ اس کا جواب دھونڈ لیں گے تو مسئلہ کشمیر کا حل بھی دھونڈ لیں گے ریلیونس ہمیں دیکھنی ہوگی انٹرنیشنل کمیونٹی میں تاکہ ہماری بات سنی جائے اچھا خور پلان اے تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے ہر جمعہ مظاہرے کیے جائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں فریکونسی زیادہ ہونے کے علاوہ افیکٹیونس کیا ہے اس کشمیر کاؤز کی اور اس سٹریٹیجی کی آئیشہ سب سے اہم سوال جو آج کی تاریخ میں پوچھتا جانا چاہیے وہ ہے کہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کے پاس موجودہ حالات کے اندر آپشنز کیا ہیں کشمیر کے اوپر کیا ہمیں امیجنلی جنگ میں چلا جانا جانا چاہیے کشمیر کے ساتھ بورڈر کھول دینا چاہیے اس کے بعد پھر نیچے جو ریگلر بورڈر ہے بلکل ہم نہیں کر سکتے اس کے بعد دوسرا آپشن یہ ہے کہ کیا آپ کو ارسی جو ایکنومک پالیسی اپنا سکتے ہیں کہ ساری دنیا کی ٹریڈ آپ کے پاکستان کے ساتھ جناب ہے اور اگر ہم دنیا کے ساتھ ٹریڈ کے اپنے روابط ختم کریں گے تو دنیا کی ایکنومی ڈوب جائے گی ہم تو اپنا کشکول لے کے بینکرپسی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے تیسرا ڈپلومیٹیکلی آپ پوری دنیا کے سامنے آپ آئیسولیشن میں رہے ہیں اس کے پیچھے ماضی کے اندر ایک سے زیادہ بجوہات ہیں آپ کا ایمج ٹھیک نہیں ہے ایمج پوری دنیا کے سامنے یہی ہے کہ ہم ڈبل گیم کرتے ہیں ایک ایک حقیقت ہے ماضی کے اندر رہی ہے کیا وہ آپ اپشن اسمال کر سکتے ہیں بلکل نہیں اب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس آگے آپ نے کرنا کیا ہے موجودہ حالات میں پانچ اگست کے بعد آپ کیا کر سکتے تھے کیا آپ نے ماضی قریب میں کبھی دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں کشمیر کا ایشو اتنی شدت کے ساتھ ابرا ہو پوری دنیا کا میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے پوری دنیا کا میڈیا جو ہے مقبوضہ جمعہ کشمیر کے اندر جو اس وقت انسانی حقوق کے حوالے سے وہاں پہ حالات ہیں اس حوالے سے بات کر رہا ہے دنیا بات کر رہی ہے اور جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا یہ ہے یہ جو اچانک تو ایشو ہے نہیں یہ کہ صبح اٹھیں گے ہم یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اب ہمیں کرنا یہ ہی ہے ایک تو ہمیں تواتر کے ساتھ جو مقبوضہ جمعہ کشمیر کی حالت ہے وہ دنیا کے ساتھ سامنے رکھنی ہے سیکنڈلی یہ جو ایک فٹیگ کا فیکٹر رہنا ہے دنیا کو ہم نے تھکنے نہیں دینا کہ جی اب ہفتہ داست دین ایک دو مہینہ آپ نے اس ایشو کو ہائلائٹ کیا ماضی میں جس طرح ہوا کرتا تھا کشمیر ڈے منایا اس کے بعد آپ آرام سے سو گئے اس کو کنٹینیوسلی آپ نے اس کو ہیمر کرنا ہے وہ میرے خیال میں پرائیم سٹر کہہ رہا ہے میں ہیمر کروں گا تو یہ ایک پالیسی آپ پر بنائی ہے اب تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جو پوری دنیا کے ساتھ نے اپنا جو ایمج ہے اس کو بہتر کرنا ہے کہ ایز 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 کنٹری ہمارا رول دنیا میں کیا ہے اب ظاہر بات ہے دنیا کو آپ ایف ای ٹی ای ایف کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر ہم منی لانڈرنگ نہیں ہونے دے رہے ملک کے اندر جو اس سے پہلے ملیٹنٹ آرگنیزیشنز جو چلا کرتی تھی وہ اپنی آہ مانو منشاہ جو کیا کرتی تھی اس کو ہم روک رہے ہیں ظاہر بات ہے دنیا کی آپ کے اوپر نظر ہے لہٰذا یہ کہہ دے نہ کہہ دی یک دام اس سے کچھ بار بار کر رہے ہیں پرائیم نیسٹر نے جو جو کا اپنی تقریر کنکلوڈ کی وہ یہ کہا کہ دنیا کو اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے یہ صرف پاکستان انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے کل کلاں کو اگر یہ مسئلہ خراب ہو گیا ظاہر بات ہے ہم دنیا کی سکس لا یا سیونتھ لارجسٹ آرمی ہمارے پاس نیوکلر آرم نے دونوں ممالک کل کو اگر کوئی مس ایپ ہو جاتا ہے مس ایڈوینچر ہو جاتا ہے کسی بھی طرف سے تو پھر اس کا ایمپیکٹ صرف خالی برسگیر کے اوپر نہیں آنا پوری دنیا کے اوپر آنا ہے میرے کے حال میں یہ وہ فیکٹر ہے جس کو بار بار ہائی لیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم کاری بھی رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے دنیا کے ڈیفرنٹ انٹرنیشنل تینک ٹینکز کر رہے ہیں لانگ اننگ ہے کھیلنی پڑے گی ٹیسٹ میچ ہے اب دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کس تواتر کے ساتھ اس مسئلے کو لے کے آگے چل دی ہے جی ٹھیک ہے ایسف کیا کہنا چاہ رہا ہے دیکھیں جب بیبسی کے تمام اسباب آپ نے ایک کے بعد دوسرے گنوا دیئے بیان کر دیئے یہ بھی ہے وہ بھی ہے یہ بھی نہیں کر سکتے یہ بھی ہے تو کم از کم پاکستان بھونڈے دلائل پہ تو پھر سہرہ نہ لینا یہ کونسی بات ہوئی کہ کوئی مسئلہ ہوا تو دونوں نیکلئر طاقتیں ہیں مطلب آخری پتہ ہمارے پاس یہ رہا گیا بھائی نیکلئر ایکسچینج تب ہو نیوکلئر لڑائی تب ہو جب ہم کہیں کہ ہم لڑنے کو جا رہے ہیں وہ ہم کہنی رہے ہم کہہ رہے ہیں وار is not an option انڈیا کا ایم مقبوضہ کشمیر میں ہے مقبوضہ کشمیر انہیں حاصل کر لیا ہے وہ ایک ایڈونچر یا مس ایڈونچر لائن اوف کنٹرول پہ کیوں کریں اور اس اپنے ٹارگیٹ سے ہٹ جائیں اور ہمارے پاس ہم کہہ رہے ہیں ایکنومک بڑا خراب ہے بینکرپ کشکول ہم لے کے جا رہے ہیں اور ہم کیا اوور نائٹ وار کریں لیکن ہم نیوکلئر طاقت ہیں خدا کے واسطے اس پتے کو تو یہ جو ایک بھنڈا ہے ایک پتہ اس کو تو نہ استعمال کریں نا ہم نے کہا ہے کہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں نہیں جنگ کرنے ہم جائیں گے تو پھر ہاں بھائی نیوکلئر طاقت ہے جنگ ہم جب کریں گے تو پھر نیوکلئر وہ ایکسچینج ہو سکتے ہیں یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ بات ہی نہیں ہے یہ option ہی نہیں ہے یہ table پہ چیز ہی نہیں ہے پر یہ ہمارا ہماری کمزوری کی علامت ہے جب ہم اس دلیل کو کرتے ہیں اور دیکھیں جی نیوکلئر طاقتیں ہیں دنیا کو نوٹس لینا پڑے گا کیونکہ ہم نے یہ ٹیسٹ کیا ہے وہ ٹیسٹ کیا ہے دنیا کہہ گا نہیں نہیں رکھ جائیں رکھ جائیں رکھ جائیں یہ جو پانچ آگست کا اقدام اس کو واپس کریں نیوکلئر ایکسچینج ہو جائے گا یہ بات ہی نہیں ہے ایسا ابھی تک کچھ ہوا تو نہیں کرفیو تک نہیں اٹھایا جا سکا تمام تر کوششوں کے باوجود ہمارا دیکھیں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے بات ٹھیک ہے کہ اوور نائٹ ہم نہیں کچھ کر سکتے ہمیں ستر سال میں نہیں کچھ ہوا نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ میں تو کشمیر زندہ مسئلہ تھا نا لیکن نہیں ہوا نہیں ہوا پینسٹ میں آج سے زیادہ زندہ مسئلہ تھا پینسٹ کی جنگ نے ہمارے کشمیر کے موقف کو نقصان پنچایا اکتر بلکل اور چیزاویے میں لے گیا کارگل میں ہم نے اپنی بربادی کی وہ سارا کچھ ہو گیا ہے وہ چیز ہٹ گئی ہے لیکن آج جو ہے ایک دم وہ نہیں ہوگا بہت کچھ ہو گیا ہے لیکن کم از کم یہ ویک کمزور آرگیومنٹس تو استعمال نہ کریں ہم نیوکلئر پار ہیں دنیا کو خیال کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی کہ نہ صرف کشمیر پولیسی کو آپ لے کر چلے بلکہ ساتھ آپ ایکنامیکل اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی بھی بات کریں جی خواہر ایڈ آن کیجئے نہیں نہیں دیکھیں ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی عدد کے ساتھ کہ ماضی کے اندر ہم نے چار جنگے لڑی ہیں کشمیر کے لیے کیا وہ خالی شبرات تھی پٹا کے تو نہیں تھے پاکستان کی افواج نے حصہ لیا آپ کے ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے ایک ایک کا جنگ میں تو خود احیاء صاحب نے بھی حصہ لیا اس کے پیچھے لوجک تھا آپ ہار کے پلاننگ ہوئی آپ کی پلاننگ آپ کی مرضی کے مطابق وہ نتائج آپ کو نہ دے سکی جنگوں کا آپشن تو آپ لے چکے ہیں اب بھی آج بھی پرائم منسٹر نے کیا کہا جنگ کا آپشن تو ہرگز ہم رول اٹ نہیں کر رہے ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ظاہر بات ہے انڈیا پانچ اگرس سے پہلے بھی جنگوں جو آکوپائیڈ کشمیرہ وہ انڈیا کے پاس ہی تھا اپنا ان کا ایک نظام تھا اس نظام میں انہوں نے تبدیلی کر کے وہاں پہ اور نظام لے کے آیا ہے وہاں پہ تھوڑا سا اس کو سٹک کر دیا اپنے حساب سے انہوں نے ان کے حقوق چین لیا ہے خور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کر کے دیکھ لی گئی ہے اس کے نتائج بھی سامنے آئندہ کے لیے بھی آپشن پاس موجود ہے لیکن پاکستان کرے میں تو نہیں کہہ رہا کہ جنگ کرے میں تو کہہ رہا ہوں کمزور دلائل اس بنیاد پر بات نہ کریں بہرحال سٹرنٹھ میں اپنی اضافہ کریں جہاں جہاں ویک ہیں ان کو دیکھیں ان پوائنٹس پر گور کریں ابھی بات باقی ہے بریک کے بعد آتے ہیں ویلکم بیکٹو دو شو بریک پر جانے سے پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگوں کی بات کی گئی اچھا سلوان صاحب کیا ہمارا یہ رویہ کہ آپ کے مار تو ہم دیکھ لیں گے یہ ہماری کمزوری کا سبب بن رہا ہے دیکھیں عائشہ یہ بات اس طرح کہی نہیں گئی کہ بات جے کہ یہ ایٹومک ویپنز کے استعمال کی بات بھی ان کے ڈیفینس منسٹر نے کی تھی تو پاکستان نے جواب نہیں کہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک ایج جو ملائنا ہے پاکستان تو امن کی بات کر رہا ہے ڈائلاغ کی بات کر رہا ہے ہاں البتہ ہمارے ایک فیڈل منسٹر ہیں انہیں اکتوبر نومبر میں جنگ نظر آ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ غیر ذمہ درانہ بات ہے اور اسی روز ہی میں نے دیکھا کہ میں نے فورن منسٹر کو اتنا انبیرس نہیں ہوتے دیکھا ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد جب انہیں سوال کیا ایک جنرلسٹ نے کہ آپ کے ایک فیڈل منسٹر یہ انہیں تو جنگ نظر آ رہی ہے تو وہ ٹھٹکے ایک دفعہ اور انہوں نے کہا جی آپ انہی سے پوچھ لیں لیکن اس میں تو کوئی دو اور آل نہیں کہ پاکستان ایک نیوکلر پاور ہے اور انڈیا بھی ایک نیوکلر پاور ہے جس پہ تشویش آج دیکھیں نا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ ہمیں اس پہ تشویش ہے اب بات یہ کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے دیکھیں اس وقت ساری تیارییں جو ہو رہی ہیں آج کا بھی جو یوم اتجاز میں آیا گیا اگلے جومیں پھر ہوگا کہ 27 ستمبر کو پرائنسٹر صاحب نے یوین میں جانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں تو کوئی دو اور آل نہیں کہ پاکستانی عوام کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ رہے ہیں ان کے دلی جذبات ان کے ساتھ ہیں اور کوئی دو آرہ نہیں ہے لیکن اس کی تیاری اب یہ نہ کی جائے دیکھیں اچھی بات ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابو زبی والوں سے بھی بات کی ہے سعودی عرب والوں سے بھی بات کی ہے تو اس میں دو کام کرنے کی ہیں کہ یہ تیاری کی جائے اور پرائنسٹر صاحب کو خود جانا چاہیے چار پانچ ممالک ہیں جو میٹر کریں گے جانا چاہیے ہمارے وزیر خارجہ صاحب بھی صرف چین کے وزیٹ پہ گئے ہیں وہ بھی روز ایک تقریر کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ہنگامی صورتحال ہے دیکھیں ہم اس مسئلے کے بنیادی فریق ہیں ہم اس کے وکیل بھی ہیں اور باقی یہ جو بات کہ ہم بڑے کمزور ہیں ہماری معیشت دیکھیں اس طرح کے بیانات جب ہمارے فیڈل ملسٹرز دیں گے میں تو پرسو ڈر گیا جب انہوں نے کہا کہ ہر وہ دو تین میلے بعد اپنی ایک نیوز غیلیو بنانے کے لیے ایک ایسا بیان دیتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی سرمایہ کار پاکستان میں انویسٹمنٹ کا سوچ رہا ہوگا ان صاحب کے اس بیان کے بعد وہ دس دفعہ سوچے گا کہ مجھے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے سفارتی محاذ گرم کرنا ہے پاکستان امج کیا ایک ذمہ دار ملک کے طور پر اور پاکستانی لیڈرشپ نے ذمہ داری کا ثبوت دیا کہیں پاکستان نے جنگی محول تاری کرنے کی بات نہیں کی انہیں بہت زیادہ مان ہیں جس چیز پہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہیں اور مجھے پاکستان کی جو طاقت کا احساس اس لیے ہوتا ہے جب میں انڈین چینلز دیکھتا ہوں کہ پاکستان چھوٹا ملک ضرور ہے لیکن ایسی ہم کوئی قوت کے حوالے سے پیچھے بھی نہیں ہیں اور اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو پاکستانی قوم ایک زندہ قوم ہے پاکستانی قوم کے بھی اپنے جذبات ہیں اور کشمیر کے حوالے سے چار جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں تو کوئی دو آرام موجود نہیں ہے اصل کام یہی کرنے کا ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو اوائی سی یا تو اسے چھوڑ دیا جائے اوائی سی کا اجلاس بلائے جائے اس لیے کہ اس اوائی سی کی خاطر عالم اسلام کے مختلف ممالک کی خاطر پاکستان نے ہمیشہ آگے بڑھ کے بات کی ہے میں تا ہوں کہ ٹھیک کر رہے ہیں پرائیم نیستر صاحب کہ خود جائیں وہاں پر سعودی عرب بھی جائیں ابوزہ بھی بھی جائیں ایک دفعہ انہیں پھر چین کا وزٹ کر لینا چاہیے اور بات ہے کہ یہ سارے معاملات ایسے ہیں اس میں کوئی پاکستان کا بگڑے گا نہیں پاکستان کا سٹارز بڑا درست ہے بڑا پوزیٹیو ہے اور دنیا کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ملک کے طور پر بھیو کر رہے ہیں یہ ایشو ہے ریزولیشنز کے اقوامیں متعدہ کی ہیں باقی ساری ریزولیشنز پر ملدر آمد ہوتا ہے ان پر کیوں نہیں ہوتا اور پھر میں یہ بات دور آگا کہ بلکل درست کہا پرائیم نیستر نے کہ کیا کشمیر کے لوگوں کو اس لیے آپ نے ریزولی اداس کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اچھے یہ کلی اہم بات ہے دیکھیں ڈومیسٹک میں آتا ہوں اسی پر ترتیب سے ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک وزیر نے سٹیٹمنٹ دیا دیتے رہتے ہیں وزیری ہندوستان کا بھی یہ مسئلہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ کشمیر جہاں ایک بیندر اقوامی مسئلہ ہے وہاں دونوں ملکوں کی ڈومیسٹک پولٹکس کا بھی ایک مسئلہ ہے لہذا وزراء یا لیڈران پارٹیوں کے ہندوستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے یہاں بھی دیکھا ہے وہ بیان بازی کرتے رہتے ہیں ڈومیسٹک پولٹکس کے کانٹیکسٹ میں تو یہ کہ جنگ اکتوبر میں ہو رہی ہے ڈومیسٹک پولٹکس کی وجہ سے یہ ہے جہاں تک او آئی سی کا تعلق ہے دیکھیں او آئی سی کا جو ایک کانٹیکٹ گروپ ہے جس میں پانچ یا چھے میمبر ہیں پاکستان سمیت اس کا اجلاس بھی سپٹیمبر میں نیو یورک میں ہو رہا ہے جب جنرل اسیمبلی کا سیشن ہوگا ہر سال ہوتا ہے تو وہاں بھی یہ ایشو آئے گا وہ ایک ریزولوشن پاس کر دیں گے اسے زیادہ او آئی سی کی اوقات نہیں ہیں کہ کچھ آپ کے لیے جو ہے وہ کر سکے اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو بیندل قومی سطح پر جو ہم لابنگ کرتے ہیں یا ڈپلومیسی کرتے ہیں اس میں ہماری سٹرنٹھ کیا ہے اس سٹرنٹھ کو آپ آگے لے کے چلیں اس وقت ہماری سٹرنٹھ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جس پہ ہندوستان کا کنٹرول ہے اس کشمیر میں جو ہیومن رائٹ کی وائلیشنز ہیں اتنا لمبا کرفیو کا ماحول ہے اس کو یہ ایشو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھ چکا ہے اور ہیومن رائٹ وائلیشنز کے لیے کل سے بی بی سی بار بار ایک نئی لیٹسٹ ان کو فلم آئی ہے جو دکھا رہا ہے تو ہمیں یہ چیز اٹھانی چاہیے کہ ہیومن رائٹ کی وائلیشنز ہیں اور جو انجسٹس ہو رہا ہے ان کو جسٹس پروائیڈ کرنا ہے ایمیجیٹ جو آپ کی نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی لائف نارمل ہو اور یہ وہ ایشو ہے جس پہ آپ کو انٹرنیشنل سپورٹ مل سکتی ہے اس کو آپ کو کیش کریں دوسرا یہ جو ہے جو ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہے ہیڈز آف گورنمنٹ سے ہیڈز آف سٹیٹ سے وزٹ کتنا پائدہ دیں گے چلیں فون تو ایک طرف رکھیں دیکھیں اس وقت اس کے علاوہ اس لیے یہ تیاری ہے سیشن کی وجہ یہ ہے کہ سیمبر کے تھرڈ ویک آن ورڈ جو ہے وہاں کے لیے ان کو اپارنمنٹ فکس کرنی چاہیے تاکہ جو چند دن پرائم منسٹر اور کم از کم ایک ہفتہ آپ کے فورم منسٹر کو وہاں ٹھہرنا پڑے گا تو یہ لوگ فوری طور پہ وہاں جا کے ملاقاتیں کریں بات کریں صرف ایک تقریر کرنا نہیں ہے تقریر تو ایک چھوٹا سا اوکیجن ہو گیا لیکن اس کے اردگرز جو ایکٹیویٹی ہے اس کو پوری طرح کیش کرنا چاہیے پاکستان کو اور اس کی تیاری ابھی سے کرنی ضروری ہے اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے سال بھی وزیراعظم کو جنرل اسیملی سیشن اٹینڈ کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے ٹاکنگ شاپ کہا جاتا ہے اس کو لیکن اس کی کوئی نہ کوئی گونچ کہیں نہ کہیں تو سنائی دیتی ہے اخبارات کی زینات بنتی ہے خبر اس دن میں آپ پھر ستائیس ستمبر کو کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کی پولیسی کیا دیکھ رہے ہیں عائشہ اگر آپ کی نظر سے گزرہ ہے آج جو جس آرٹیکل کا ذکر کیا ہے پرائم میسٹر عمران خان انہیز اپ ٹائم کے اندر جو چھپا ہے اس کو سٹیپ وائز پڑھیں وہ کیا اس میں لکھایا عمران خان نہیں کہا یہ کہا ہے کہ جب میرا میں پرائم میسٹر بنا اس دن سے میں تواتر کے ساتھ انڈین پرائم میسٹر کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس خطے کے اندر غربت ہے جہالت ہے بیروزگاری ہے محولیات کے ایشیوز ہیں let's sit together کوئی جواب نہیں آیا اس کے بعد پرائم میسٹر یہ کہتا ہے کہ بجائے یہ کہ ہمیں کو ہمیں کو پوزیٹیو کو مصبت جواب دیں اس کے بعد ہماری آم ٹویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے آم ٹویسٹنگ کے ساتھ ساتھ پرائم میسٹر یہ بھی کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا بجائے اس کے کوئی بیتری کے طرف جائے وہ پھر ظاہر بات ہے آر ایس ہس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ تو ایک پلانڈ ان کا ایجنڈا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انڈین جو فیشسٹ اس وقت رجیم ہے جو تم استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ وہ اس پہ پوری طرح عمل پیرا ہے اور ایک بالکل پیٹرن کے ساتھ آگے جا رہے ہیں تو اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے آپشن یہ ہے کہ ہم دنیا کو بار بار یہ چیز باور کروا رہے ہیں دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آوں گا چھبیس تائیس اور اٹھائیس فیبری کو جب ہوا تھا پلواما کا آئیشو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ دوستانہ ایک ڈاگ فائٹ ہوئی تھی ایک ملک نے آپ کی جو سوورنٹی ہے ائر سپیس کو وائلوٹ کیا آپ نے رسپونڈ کیا آپ نے ان کے دو تیارے گرائے دو فائٹرز آپ نے ان کے جیٹس گرائے کسی بھی جگہ کے اندر یہ ایک جنگ کی سیدھی سیدھی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اس کے بعد کسی بھی لیول پہ جایا جا سکتا ہے فالونگ ڈیز میں کیا ہوا سب کو پتا ہے پوری دنیا کے اخبارات نے کور کیا کہ جس طرح میزلز کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہوگی کہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا آپ نے اب بات وہی آ رہی ہے کہ دنیا کو سیریس نیس کا آپ اندازہ کروا رہے ہیں حکومت پاکستان یس ہمارے پاس آپشن یہی ہے جو پروفیس صاحب نے کہا کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ مقبوضہ جمعہ کشمیر کے اندر کشمیروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن ظاہر بات ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا بھی تو دنیا کے سامنے رکھنا ہے نا کہ ہمارے ساتھ یہ انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے ہمارے پاس کیا آپشن ہے اور ایک سوال میں ضرور ہی آس صاحب سے پوچھوں گا وہ تیتیس چونتی سال کا گڑا ہے وہ نارت امریکہ کا نارت کوریا کیا پورا امریکہ جیپنیز چائنیز سارے وہاں پہ گھٹنے اس کے سامنے ٹکے ہوتے ہیں وہ دنیا کے ایکنومنگ پاور تو نہیں ہے ظاہر بات ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی تو پھر میں اس کا انڈ کا جواب پتھر سے دوں گا تو پرائیم سٹرین بھی یہی کیا ہے میرے کے حال میں ہمیں دونوں اطراف سے دنیا کو اپنا اچھا ایمج بھی بتانا چاہیے ہم بالکل اچھے طریقے سے حال کرنا چاہتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے اگر پھر کوئی انڈ کھڑاک ہوتی ہے تو پھر اس کا جواب تو ظاہر بات ہے دینا پڑے گا آپ کو آپ چھپ کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے کیم جانگ اون دنیا کو آئینہ دکھا رہے ہیں دیکھئے وہ بات اور ہے ہمیں انالوجی جو ہے وہ صحیح کرنی چاہیے جب کورین وار میں میں یہاں اس پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں چین نے جب مدد کی تھی کورینز کی ان کے فوجی ساڑھے چار لاک مارے گئے تھے کورینز جو مارے گئے تھے وہ دس لاک مارے گئے تھے یہ کہنا بڑا آسان ہے تو ان کا وہ اور چیز ہے آپ کورین وار کے وہ ہسٹری پڑھیں کیسے انہوں نے کیمل سونگ ان کے جو دادہ ہیں انہوں نے اٹیک کیسے کیا امریکنز نے پیچھے کیسے کیا امریکنز کہاں چائنیز بورڈر تک پہنچ گئے پھر چائنیز نے کیسے اٹیک کیا وہ باتیں آپ رہنے دیں چائنہ جو ہے چیمن ماو نے جوان لائی کو بھیجا تھا موسکو بیس دین وہ اپنی ایڈیاں تھنڈی کرتے رہے سٹالن سے انہوں نے مانگا تھا کہ ہمیں ائر کور ائر سپورٹ دیں ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں سٹالن نے انکار کر دیا تھا انکار کے باوجود چینیوں نے کہاں پھر بھی ہم جائیں گے اور سٹالن بھی امپریس ہوا تھا تو وہ باتیں آپ وہ ساری وہ رہنے دیں یہاں پہ کوئی تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں تو پھر دیکھیں نا آئی ایم ایف کا پھر کیا بنے گا پھر آپ کیا جاتے ہیں ہم پاڑوں پہ چلے جائیں پھر ہم فلانہ چلے جائیں دورانے سترہ سترہ روزہ جنگ جو انیس سو پینسٹ کی تھی جب یہاں پہ ہماری مشکلات یہاں بڑی تو دورہ چین کا کیا گیا تھا وہاں پہ چینیوں نے اپنی لانگ مارچ اور اپنی خانہ جنگی کا حوالہ دیا تھا کہ آپ انڈینز کو آنے دیں اگر آتے ہیں تو آپ گوریلا جنگ لڑے اور آپ پتھروں کے پیچھے اور درختوں کی پیچھے یہ ہمارے لیے بلکل یہ جی ہم نے کہا اچھی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آنے دیں اور یہ کریں اور یہاں سے کریں تو وہ بلکل سچویشن ہی اور ہے ہمیں وہ ایسے نہیں کرنا چاہیے لانگ ٹرم یہ بات ہے نہیں ہوگا اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کریں لیکن ہمیں واویلیاں نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں یہ جو کمزور قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کئی دفعہ سب سے موثر جو ایک ریسپونس ہوتا ہے وہ چپ رہنے میں ہوتا ہے ہمیں ایک بلکل جو بھنگرا سا ڈال دیتے ہیں اس میں تھوڑا ہمیں کم کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بیانات سے صورتحال میں گریز کیا جائے جس سے کمزوری کا ایمپریشن جائے محتاط بیان بازی کی جانی چاہیے کشمیر کے معاملے کو لے کر یا دونوں مالک کے تعلقات کو لے کر بریک کے بعد آتے ہیں مابس ویلکم بیک تو دو شو ناظرین افغان عام نمل کی بات کریں گے جو کہ اس وقت سرخیوں کا حصہ ہے افغان طالبان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے 98 فیصد مطالبات ان کے مان لیا ہے اور اس کے بعد موہدے کا اعلان کسی بھی وقت متوقع ہے دوسری طرف ستمبر کے مہینے میں ہم وہاں افغان صدارتی انتخاب کی بھی بات سن رہے ہیں کہ وہ ڈلے ہو سکتے ہیں سوائے اشرف غانی کے کوئی پور امید نہیں ہے سسٹم سے آیشہ لاسٹ ویک بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ چار اگست تک اس خطے کے اندر خوشی منائی جا رہی تھی کہ افغان امن عمل جو ہے نتیجہ خیز ہو رہا ہے اور میں نے اس وقت بھی ایک بات کری تھی کہ یہ معایدہ ہوگا اصل چیز ہوتی ہے معایدے پر عمل درامت یہ رات و رات نہیں ہو جائے گا کہ جی معایدہ ہوگیا اور اگلے دن افغانستان مجھے یاد پڑھتا ہے وہ جنوی معایدہ جب ہوا تھا تو وہ سارے وہاں سے سعودی عرب گئے تھے خانہ کعبہ پر بیٹھ کے سارے اندرسکت کیے تھے کابل آگے سارا کچھ بول گئے تھے یہ ایسے ہوگا نہیں دیکھیں یہ بہت بڑا مرلہ ہے افغانستان کے اندر اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ چھے سی سو فوجی وہاں پر رہیں گے اور میرا خیال ہے کہ امریکہ شاید یہ نہیں چاہتا تھا یہ کچھ علاقائی فورسز بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ خود پاکستان بھی یہی چاہے گا کہ کچھ فورسز ان کی وہاں پر موجود رہیں چونکہ وہ فورسز موجود رہیں گی تو یہ گرنٹی ہوگی کہ جی امریکہ اس سارے معایدے کا ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہے طالبان تک محدود نہیں رہنا وہاں پر افغان انظامیوں بھی موجود ہیں اور پھر نام کی تبدیلی نام بھی آگیا ہے کہ اسلامی علامراض افغانستان تو یہ ساری چینجز ہونی ہیں کہ معایدہ ہوگا معایدے پر عمل درامت سب سے بڑا چیلنج ہے سٹیک ہولڈر اس میں کس طرح پیشرف کرتے ہیں یہ بڑی امپورٹن افغان صدارت انتخابات اس عام مذاکراتی عمل میں معاون ہیں یا رکاوٹ سمجھے جارہے ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے دیکھیں وہ تو ایک دوسری چیز ہے یہ جو معایدہ ہو رہا ہے یہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہو رہا ہے قابل حکومت کے ساتھ نہیں ہو رہا قابل حکومت سے ابھی تک کوئی نگوسییشنز ہی نہیں ہوئے ہیں تو ہمیں یہ لگتا یہ ہے کہ جہاں تک تو امریکن فورسز کی ویڈرال کا تعلق ہے جتنی بھی ویڈرال کریں گے اور وہ بتدریج ویڈرال ہوگی ایک دم ویڈرال نہیں ہوگی امریکہ کی الٹی میٹلی وہ زیرو پہ جائیں گے لیکن کب جائیں گے یہ کہنا مشکل ہے اچھا تو اس میں صرف اتنا ایگریمنٹ ہے کہ ویڈرال ہوگی اور ویڈرال میں افغان طالبان جو ہیں وہ امریکی فورسز پہ اٹیک نہیں کریں گے اور ان کا بیشتر ہیوی سامان پاکستان کے طرح جائے گا کراچی پورٹ سے شپ ہوگا لیکن ابھی تک افغان طالبان نے قابل حکومت کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیز فائر ہوگی اس کا تعلق امریکی فورسز کی ویڈرال سے ہے قابل حکومت سے نہیں ہے تو اس کا دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ قابل حکومت اور طالبان میں کب نگوسیشنز ہوتے ہیں کس قسم کے نگوسیشنز ہوتے ہیں کیونکہ قابل حکومت کے جو ڈومیننٹ تھنکنگ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس تو کانسٹیٹوشن ہے ہمارے ملک میں جمہوریت ہے ہمارے ملک میں انتخابات ہوتے ہیں وہ آ کے ہماری کشتی میں سوار ہو جائیں کشتی ہم چلائیں گے ہمارے ساتھ چلیں وہ ممکن نہیں ہے یہ موجودہ کانسٹیٹوشن ہے افغانستان کو اس میں تبدیلیاں لانی پڑیں گی کہ طالبان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے لہٰذا یہ جو پریزیڈنشل الیکشن ہے اس کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے وجہ یہ ہے کہ طالبان تو اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے لہذا طالبان سے گفتو کر کے نئی ارینجمنٹ کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ اندر کیا ہوگا لہذا یہ کہیے کہ ففٹی پرسنٹ کام ہو رہا ہے ففٹی پرسنٹ غیر یقینی صورت ہے لیکن ہم جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو عام عمل ہے وہ خواب باقی پورا ہوگا خواب آئیشہ دیکھیں اس میں دو جو اندہائی ایمپورٹن چیزیں وہ یہ ہیں کہ ایک کیا امریکن جو انقلائے وہ کلی طور پر کرنے جا رہے ہیں اب تو جس طرح کے ٹویٹس آ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پومپیو کا ظلمیں خلید زالتہ کہ اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ ہم پوری طرح یہاں سے اپنا بوریہ بھی اس طرح اٹھا کے چلے جائیں گے تو وہ بڑا غلط فہمی کا شکار ہے تو میری جو تھوڑی بہت اسیسمنٹ ہے جو لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے امریکنز ہرگز ہرگز افغانستان کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے وہ اپنی سگریفیکنٹ پریزنس رکھیں گے اور سیکنڈ لی دیکھیں جو بات ہو رہی ہے گرینٹرز کی میں جو ہمیشہ سے بات کر رہا ہوں ایک ملٹی لیٹرل اپروچ آپ کو اپنانا پڑیں گی یہاں پہ ریشنز کا انفلنس ہے چائنیز کے روابت اب خبریں آ رہی ہیں کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں طالبان کے ساتھ ظاہر بات ہے ہمارا اس میں کردار ہے تو وہ جو چھتری اوپر بننی ہے جو گرینٹرز کی اس میں کون کون سے ممالک انوال ہوں گے اور سیٹنلی پھر وہ جو ٹائم فریم تیہ ہوگا وہ کیا بنے گا اور پھر جو انٹرا افغان اس ایگریمنٹ کے بعد جو نیکس سٹیج ہے وہ ہے انٹرا افغان ٹاکس جس میں حکومت ہے جس میں طالبان ہے جس پہ آپوزین پولیٹیکل پارٹیز ہیں الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے کیا کوئی انٹیارم سیٹ اپ بنے گا نہیں بنے گا کیا طالبان پوری طور پر وہ سیز فائر میں جائیں گے پھر اگر طالبان سیز فائر میں جائیں گے تو طالبان کے تمام فیکشنز راضی ہوں گے نہیں ہوں گے پھر ایزا نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ بھی ایک انتہائی کامپلیکس اور لمبا کام ہے اس پہ اتنا جلدی ملکم کا خیالہ کدام ہو جائے گا سوویٹ یونین کی پسپائی سے آیا سب وہ سوویٹ یونین نے خود اعلان کیا تھا اور بغیر کسی ایک انہوں نے جنیوہ اکارڈز میں جا کے کیا تھا لیکن جنیوہ اکارڈز میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں یہاں سے اور چھوڑ کے گئے ہمارا تابہ انسسٹنس تھی اور جنرل زیاولہ کا یہ صحیح موقف تھا کہ یہاں پہ ٹرانزیشن گورنمنٹ بننی چاہیے یہاں پہ معذرت سے میں کہوں گا کوئی گیارنٹرز وغیرہ نہیں ہیں اس اگریمنٹ کو کوئی چین روس فلانے فلانے نے نہیں یہ امریکہ اور طالبان کے بیچ میں ہے وہاں پہ وہاں سے یہ نکل رہے ہیں پریزنس کوئی رہتا ہے نہیں رہتا ایک دم نہیں وہ جا رہے ہیں فیزڈ وڈرول ہوگا ایک عرصے پہ ہوگا اور عرصے پہ کرتے کرتے اس کے بعد کتنے رہ جاتے ہیں نہیں رہ جاتے بلکل وہ تھوڑی سی باتیں کوئی وجہ رہے ہیں اس کے بعد ان کی باتچیت ہوتی ہے اشرف غنی حکومت کے ساتھ وہاں پہ صورتحال وہ ہوگی جو منیر نیازی نے دیکھی تھی ایک اور دریاہ کا سامنا تھا منیر مجھ کو جب ایک دریاہ کے پار میں اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں احمد شاہ مسعود مرہوم کے بیٹے نے کہا ہے کہ میں انٹی طالبان ایک محاذ قائم کروں گا اسلامی دائش جو ہے اسلامی جو فورس ہے اس کا وہاں پہ پریزنس ہے وہاں پہ ابھی سے اس ڈر کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ طالبان جب جیتے بھی اوپر بھی آئے تو اسلامی دائش جو ہے وہ کیا کرتی ہے وہ صورتحال رہے گی لیکن ایک بات تو ہے کہ امریکی وہاں سے جا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس تمام ستنہ اٹھارہ سال میں وہ طالبان کبھی اقوام متحدہ گئے تھے بلکل بھی نہیں کسی فورم پہ انہوں نے انہوں نے کسی یو اے ای کو فون کیا تھا کسی سعودیہ کو فون کیا تھا کسی عالمی کیا کہتے ہیں رائے آمہ کو انہوں نے وہ جنجوڑا تھا کوئی یہ مصنوعی قسم کا جس کا ذکر بار بار ہوتا ہے کہ کشمیر سولیڈیریٹی ڈے ہم نے کیا تھا کوئی ایسی چیز انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا یہ تھوڑا سا ہم وہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کیا ہو وہ بجارے سوچ رہے ہیں کہ ہم تھے جس کے سہارے وہ ہوئے نا ہمارے خور پاکستان آ جائیں گے آئیشہ آئیشہ یہ ویکنڈ پہ پروگرام حتم کر کے آپ آج ہو اسلامباد پھر یہاں سے چلتے ہیں مزفر آباد کی طرف ظاہر بات ہے رستہ تو پھر ایک ہی ہے جس کی طرف سہلے ٹھکے خور بول کرتے ہیں آپ کے اس مشورے پر بھی ناظرین پروگرام کے والے سے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام تک کے لئے لینے کے بارے موسیقی